کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید حضرات علماء اکرام معزز سامنین حضرات علماء اکرام کے بیانات اور ان کی تقاریر تفصیل سے آپ حضرات سن چکے ہیں رات میں کافی بیٹھ چکی ہے اور صبح اللہ ہم سب کو توفق دے کہ فجر کی نماز میں شریک ہو سکیں ویسے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ خطیب حضرات جوش میں آتے ہیں پورے رات کو تقریر کرتے ہیں صبح کو فجر کی نماز سے خطیب بھی محروم ہو جانا گی تو بہت سے ہی محروم تو اس تقریر کا اور اس سیرت النبی کا تو پھر بہت بڑا فائدہ حاصل ہو گیا ہے سب کو میرے دوستو سیرت النبی کمانا آجت النبی افعال النبی اقوال النبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتہ اور گفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا ویجنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی اور باہر کی زندگی دوستوں سے ملنا دشمنوں سے ملنا میدان جہاد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کفار کا مقابلہ کر رہے ہیں ساتھیوں کو کس انداز پر کرتیب دے رہے ہیں اور میدان جہاد میں نماز کا وقت آتا ہے تو سولہ سترہ طریقے نماز پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ دشمن سامنے ہو بس آپ کا ایک الگ طریقہ نماز پڑھنے کا کبھی دشمن پیچھے ہیں اور اس وقت کوئی اور طریقہ ہے کبھی دشمن دائیں طرف ہے وہاں بھی آپ جہاد کے موقع پر نماز پڑھا رہے ہیں کوئی اور طریقہ مروی ہے میں نے ارز کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سولہ سترہ طریقے صرف یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہردیک ہے ہر ہر عمل اور ہر طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنت اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ معہود اور ثابت طریقت المعہودت و تثابتت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت و جو عمل بھی آپ کر رہے ہیں وہ سنتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ وہ یہ تفصیلات میں نہیں جاتے تھے کہ یہ سنت محقق ہے سنت غیر محقق ہے اور جس کے کرنے سے کتنا بڑا سواب ملے گا اور یہ کتر کرنے سے کتنا زیرہ گناہ ہوگا ان تفصیلات میں نہیں یہ ساری تفصیلات کو کہایا کرام رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کیلئے انہوں نے بیان کر دی ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین سے اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ حضرت یہ کس قسم کی سنت ہے انہوں نے سخت قسم کی سنتیں بھی اپنائیں اور آسان قسم کی سنتیں انہوں نے بھی سینے سے لگا دیں جہاں جہاں کا وصل کی سنت ہے جی چشمی مالوشن دلِ ماشاد اس پر بھی ہم عمل کریں گے جہاں پر دانت شہید کرنے کا موقع آئے گا یہ بھی سنت ہے زہر تو شرف حضرت ہم اس کو بھی قبول کریں گے جہاں پر یہ ہے کہ کئی کئی دل گزرے ہیں کھانے کمینے کیلئے کچھ نہیں ملا ہے اور پیٹوں پر پتھر باننے کی نوبت آ گئی ہے یہ بھی نبی کی سنت ہے حضرت آپ جو حکم دیں گے ہم تو اس پر عمل کریں گے ان طریقوں میں وہ نہیں جاتے تھے کہ کونسی سنت آسان ہے اور کونسی سنت جس پر یہ ہے میتھی سنت ہے ہمارے میتھے میتھے بھائی میتھی میتھی سنتوں کے ایک فیرست انہوں نے بنائی ہے میتھی سنت آئس کریم کانا جی کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ حلوہ بھی نبی کی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ کو پسند کیا ہے یہ تو مجھے پسند ہے آئس کریم کھانا یہ بھی پسند ہے ٹاپیاں چلتے چلتے تبلیغ کرے تبلیغ خب یہ زیب انداز ہے اس میں ٹاپیاں تقسیل ہیں پیارے پیارے بھائی مدینہ بھائی میتھا میتھا بھائی یہ میتھا آپ لے طالب انہوں سے کسی نے پوچھا کہ مولوی صاحب قرآن میں کونسی آیت آپ کو زیادہ پسند ہے چھے ہزار چھے سو چھاسک آیتیں ہیں ان میں سے کونسی آیت آپ کو پسند ہے تو طالب انہوں نے کہا کہ ایک آیت ہے قرآن میں مجھے بہت پسند ہے اللہ کرے اس پر خدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کونسی سنت ہے انہوں نے کہا کہ قرآن میں آیا کہ کلو وشربو خود کھاؤ خود پیو اور مزے کرو کسی نے کہا کہ آگے بھی تو آیا ہے کہ بھلا تصرفو حضور خرچی نہ کرو اور ایاشیوں میں نہ اڑاؤ تو کہنے لگے بھائی ہم جتنے پر عمل کر سکتے اسی پر عمل کریں گے پورے قرآن پر تیرا باب عمل کرے گا پورے قرآن پر ہم عمل نہیں کریں مسئلہ یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے سنتوں کی ایک تیرس بنائی ہے یہ سنتیں ان پر عمل کرنا ہمارے لئے آسان ہیں یہ سنتیں ان پر عمل کرنا ہمارے لئے مشکل ہے کبھی بھی آپ نے ان عاشقان نبی سے اور عاشقان رسول شہیر یہ نہیں سنا ہوگا کہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ جہاں کی سنت ہے کشمیر کے میدان پر ہم جائیں یا افغانستان میں کتنے حلوہ خور مرے ہیں ان کی فیرست ان کو پیش کیا جائے یا دوسرے میدان جہاز میں کتنے یہ ایک حلوہ خور شہید ہو گیا ہے ان کی فیرست پیش کی جائے نہیں کس قسم کی سنت ہے ہم ایسی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے لیلہ اور مجنون کا قصد تو آپ نے سنا ہوگا لیلہ یہ محبوبہ ہے اور یہ ہے کہ مجنون ان کا عاشق ہے اس پر خریفت ہے مر رہا ہے جان دے رہا ہے لیلہ نے یہ کیا کہ مجنون کو آزمانے کے لئے خیر وہ تو آزمان چکی تھی اور ان کو دیکھ چکی تھی کہ مجنون کس طرح مجھ پر خریفت ہے اور میرے اداوں پر کس طریقہ پر مر رہا ہے لیلہ نے ایک دن یہ کیا ایک دن کھانا بھیجا ہمیں یہ کہ مزدور اور ملازم کو دیا کہ یہ کھانا میرے عاشق کو مجنون کو پہنچا لو اس نے کھانا وہ لے رہے کے تشت میں کھانا لے گئے اور درمیانے کوئی خوٹی اسٹیٹ یہ کہ مجنون بیٹا ہوا تھا اس خدا کے بندے نے اصل مجنون کو دیکھا نہیں تھا ملازم پہچانتا نہیں تھا کہ اصل مجنون کون ہے اور پوٹی اسٹیٹ مجنون کون ہے خیر کہ یہ پہنچے تو درمیان میں ایک آدمی ہشیار سا تھا اور تھگ اور دھوکے والد تھا انہوں نے کہا کہ بھئی کہاں جا رہا ہے کس کے لئے لے جا رہا ہے کہنے لگے کہ یہ کھانا لیلہ نے دیا ہے مجنون کے لئے کہنے لگے کہ مجنون تو میں ہوں بھئی کھانا تو مجھے دے دو اب ما شاء اللہ لے کر کے کھانا اس نے حرف کر لیا خیر وہ بندہ برطن لے کر کے واپس ملازم پہنچا اور لیلہ کو اس نے کہا کہ یہ کھانا تو میں نے آپ کے عاشق و مجنون کو پہنچا دیا تو لیلہ نے کہا کہ اس نے کوئی پیغام اور کوئی توفہ میرے لئے نہیں دیا کہنے لگے نہیں کوئی توفہ کچھ بھی نہیں دیا بس برطن چٹکیے سافت کیے اور برطن مجھے دے دیا واپس کے کیا ہے دوسرا جن لیلہ نے اس کو کھانا اندر قسم کا کھانا دیا یہ میرے عاشق کو پہنچا دو جو گلیوں میں ٹھوکر کھا رہا ہے جس کو یہ ایک نصفائی کا خیال ہے نہ یہ ایک کھانے کا خیال ہے نہ پینے کا خیال ہے نہ دھوک کا نہ سردی کا نہ گروہی کا میرے عاشق کو یہ کھانا پہنچا دو یہ لے کر کے کھانا جا رہا ہے راجتے پر وہی دھوکے باغر پوٹی اس چٹ وہ مجنون پہنچ گیا کہنے کے لیے کھانا مجھے دے دو اس لیے کہ مجنون تمہیں وہ کھانا اس کے حال پر لیا چار پانچ دن اس طرح وہ کھانا لے رہا ہے اور یہ ہے کہ یہ ملازم واپس آ رہا ہے لیلہ بھی دھوک رہا ہے کہ مجنون میرا کیسا عاشق ہے میں اس کے لیے کھانا بھیج رہی ہوں اور کھانا اس کو ملے اور پھر بھی وہ میرے لیے کوئی سلام کلام کچھ بھی نہ کوئی بھی تم کو میرے لیے نہ بھیجے یقینا یہ کوئی غطہ اور دھوکے بات مجنون ہو سکتا ہے میرا اصلی مجنون نہیں ہوگا اصلی مجنون میرا نہیں ہوگا یہ کوئی دھوکے بات ہوگا پھر لیلہ نے پانچویں چھتے ساتویں دن انہوں نے یہ کیا کہ ملازم سے کہا کہ دیکھو یہ کھانا آج لے جاؤ اور اس کشت میں لے جا کر کے مجنون کو پیش کر دو اور مجنون سے یہ کہہ دینا کہ تیرے معشوقہ نے لیلہ نے یہ کہا ہے کہ یہ کھانا کھاؤ کھانا کھانے کے بعد تو ہوا کے طور پر اپنے وزن سے اور اپنے رہن سے گوشت کا ایک ٹکڑا کھاٹ کر کے اس برطن میں ڈال کر کے میری بھیج دینا یہ کھانا لے جا کر کے جب ان کو پہنچا دیئے وہ ٹو سٹیٹ مجنون کو جو دھوکے بات مجنون تھا کھانا تو کھا لیا اس کے بعد کہا کہ آپ کو روزانہ کھانا کھا رہا ہے مجنون آپ کے کہہ لے گا ہاں مجنون تو میں تو لیلہ نے آپ کے نام پہ پیغام دیا ہے کہ آپ روزانہ کھانا کھا رہا ہے میرے لئے کوئی توفہ نہیں بھیج رہا ہے آج یہ کر لینا اپنے بدن کا کوئی گوشت کا ایک ٹکڑا کھاٹ کر کے اس تشت میں ڈالا اس ملازم کے ہاتھ مجھے بھیج دینا اب یہ آدمی اذا زلزل اپل اردو زلزالہا ہو گیا کہ یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا کہنے لے گا بھائی ہم تو کھانے والے مجنون ہیں اور جان دینے والے مجنون آگے ہیں ہم تو کھانے والے مجنون ہیں ان کے مجنون نہیں ہے میرے بھائی اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں مجنون بنائے صحیح معنی میں اللہ تعالی کے رسول بنا دے دھوکے بات اور